بچہ پیدا ہونے پر بچے کے کان میں اجان کیوں دی جاتی ہے حدیث صرف میں آیا ہے کہ حضرت ابو رفیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب حضرت فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے تو آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اجان دی اس لئے بچے کی پیدا ہے اس کے بعد یہ سنت عمل ہے کہ اس کے دائیں کان میں اجان اور بائیں کان میں اکامت نماز سے کہی جانے والی تکویر کہی جائے اس کی کیا حکمت ہے علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اجان اور اکامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح بچے کے کان میں سب سے پہلے جو الفاج ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عجمت والے الفاج ہوتے ہیں اس لئے انسان میں داخل ہو جاتا ہے اور ان الفاجوں کے اثرات بچے کے دل اور دماغ پر جرور پڑتے ہیں اگرچہ ان اثرات کو سمجھ نہیں پاتا دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ حکمت بیان کی گئی ہے اس کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ اجان سے چونکہ سیطان بھاگتا ہے جو کہ انسان کا سب سے بڑا دسمان ہے اس لئے اجان کہی جاتی ہے دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر سب سے پہلا سیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور تیسری حکمت یہ ہے اور وہ یہ بچے کے کان میں پیدا اس کے بعد اجان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز جناجہ پڑھی جاتی ہے گویا جیسے عام نمازوں کے لئے اجان دی جاتی ہے اور کچھ دیر بعد نماز پڑھی جاتی ہے اس لئے ترہن انسان تمام انسانوں کو یہ سمجھنا مقصود ہو جاتا ہے کہ پیدایس ہونے کے بعد اجان دی گئی ہے اور اس سے اجان کے بعد بہت جلد تمہاری نماز جناجہ جلد ہوگی اس لئے اس تھوڑی سی دیر میں داخل اور آخریت کے تیاری کر لو تاکہ مرنے کے بعد پشتانہ نہ پڑے ایسے ہی اسلامی باقیات اور ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں